موسیقی جی میں اس وقت بھونگ میں ہوں آپ کو ملواتا ہوں آج یہاں کے شہریوں سے رئیس منیر احمد نے ڈی ایس پی آفیس کے قیام کے لئے کوشش کیا اور ڈی ایس پی آفیس بننے جا رہا ہے تو ڈی ایس پی آفیس بننے سے یہاں کی عوام کو کیا فیدہ ہوگا آئیے ہم آپ کو یہاں کی عوام سے ملواتے ہیں اور ان سے بات کرواتے ہیں یہاں کے شہریوں کا کیا کہنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آج ہوں بھونگ میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھونگ میں ڈی ایس پی آفیس کا قیام ہونے جا رہا ہے یہ کچھے کا علاقہ ہے اور انتہائی خطرناک علاقہ ہے ڈی ایس پی آفیس بننے سے یہاں کے لوگوں کو کیا فیدہ ہوگا آئیے میں آپ کو بھونگ کے شہریوں سے ملواتا ہوں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈی ایس پی آفیس کا قیام عمل میں آ رہا ہے اس سے یہاں کے لوگوں کو کیا فیدہ ہوگا ایک شہری مرسط موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہاں پہ رئیس منیر احمد صاحب کی کاؤشوں سے یہ جگہ بقف ہوئی ہے دس کنال آرازی جو ہے ڈی ایس پی آفیس کے لیے ڈی ایس پی آفیس بننے سے یہاں کے لوگوں کو کتنا فیدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 صاحب نے دس کنال آرازی کی جو ڈی ایس پی آفیس کے لیے زمین مقصص کی ہے وہ ہما وقت ویسے اپنے شہر کے لیے اپنے علاقے کے لیے ترقی کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے ہیں مزید ابھی جو ان کی کوشش ہے کہ ڈی ایس پی آفیس یہاں پر بن جائے تو بہت سے جو مسائل ہیں جیسے سکورٹی کا مسئلہ ہے شہروں کے لیے ویسے کوئی مسئلے مسئل جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ان کی ڈیلیز پر حال ہوں گے ریاس منیر صاحب ہر وقت ہما ایک کوشش رہتے ہیں کہ شہر کو ترقی ملے اور اپنی قیمتی ارازی جو ہے وہ فری میں دیتے ہیں گورنمنٹ کو تاکہ یہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے کام کریں اچھا ایک اور دوست ہمیں سرات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں امن کے حوالے سے امن کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کو کیا فیدہ ہوتے ہیں امن کے حوالے سے ایس پی آفیس پننے سے پولیس کے موجود ہونے سے شہری جو پریشان ہوتے ہیں خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم رئیس مونیر احمد کے بہت شکر گزار ہیں ان کی مہربانی ہے انہوں نے اپنی ذاتی ارازی دس کنال ایس پی آفیس کے لیے دی ہے جی آپ نے ناظرین سنا کہ یہاں امن کے لیے بہت زبردستی پیش رفت ہے رئیس مونیر احمد نے جو کوشش کی ہے واقعی خراج تحسین کے لائک ہیں یہاں کے جو شہری ہیں ان کو صادق آباد جانے کے لیے ڈی ایس پی آفیس جانے کے لیے 23 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھے ابھی یہ رئیس صاحب نے اپنی ارازی وقف کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ رئیس صاحب نے اپنی قیمتی ارازی دی ہے اور سب سے بڑا جو فیدہ یہ ہوگا کہ بھونگ ایک ہمیشہ جرائم کا گڑ رہا ہے ساتھ ہی کچھا ہے جہاں سے ڈاکو آتے ہیں اور وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں یہاں پر 24 گھنٹے پولیس کی موجود کی اور عوام کے 24 گھنٹے مسائل حل ہونے سے یہاں کی عبادی کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چوری ڈکیٹی رازنی اور اغوا کی جو وارداتیں ہیں وہ بلکل تھم جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ رئیس منیر نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے ایک اور کام بھی ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اگاہ کریں گے میں اس حوالے سے رئیس صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا اور اس وقت کام بلکل آخری مرحل میں ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس حافظ کا قیام ابل میں آ جائے گا اور تھانے بھی بڑھے جا رہے ہیں ان علاقوں میں اگر چوکیاں اور تھانے بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی بہت بڑی نوید ہوگی اس پر ہم رئیس منیر کو اور یہاں کی جو عبادی ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ